اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اور برشتہ چار ختم کریں گے ہندوستان کے اندر مگر آج ملک کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں امیشہ کے بیٹے صرف چند دنوں کے اندر جو پچاس ہزار روپے ان کا بینک بیلنس تھا وہ صرف کچھ دنوں کے اندر سولہ ہزار ٹائم زیادہ ہو چکا ہے اسی ہزار کو اور جو ہے ان کا بینک بیلنس ہو چکا ہے یہ لوگ رشتہ چار ختم کرنے کی بات کرتے ہیں اور یہ لوگ مسلمانوں کیوں پوچھتے ہیں کہ یہ خبن وطیقنی کا ثبوت بیس کرے میں ان لوگوں کو پوچھنا چاہتا ہوں یہ تاریخ گواہ ہے یہ لوگ جو ہے ملک کے لئے اپنے بچوں کے لئے ملک کو گروی رکھنے کے لوگ ہیں تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے ملک کے لئے اپنے بچوں کو گروی رکھا تھا یہ وہ مسلمان ہیں ہم مسلمان جو ہے کبھی ہندوستان کے غدار نہیں ہیں غدار ہیں تو یہ لوگ ہیں کیونکہ آج سب سے بڑا اگر آتنگواد اگر ہندوستان کے اندر آئے نمبر ون بولے تو وہ جو ہے رسس ہے کیونکہ راستر پتا کو اگر ختل کرنے والا کون ہے وہ جو ہے رسس کا نتو رام بھوٹ سے ہے میرا عزیز بھائیوں اور یہ لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ کروڑ نوکریاں دلائیں گے مگر افسوس اس بات کا ہے لاکھوں لوگوں کے لاکھوں لوگوں کے نوکریاں یہ لوگ چھیل لئے نئے نوکریاں کے دور کے بعد پرانے جو نوکریاں تھے وہ بھی چھیل لئے ہیں لوگ اور بھارتیا جنتہ پارٹی یہ جنتہ کے لئے کچھ کام کرنے والی پارٹی نہیں یہ بھارتیا جھگڑا پارٹی ہے یہ صرف جو ہے ہندو مسلمان کے اندر دالیتوں کے اندر بسماندہ لوگوں کے اندر جھگڑا کرانے والی پارٹی ہے اور ملک کے اندر غلط غلط الزامت لگا کر بہت سارے تنظیموں کو پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح پاپلر فنٹ آف انڈیا کو بھی یہ لوگ پابندی لگانے کے کوشش کر رہے ہیں میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں پاپلر فنٹ آف انڈیا ایک چائے کی دکان نہیں آپ دور دالے اور تالہ دال دیئے اس طرح سے پاپلر فنٹ آف انڈیا نہیں ہے پاپلر فنٹ آف انڈیا ایک پیغام ہے پاپلر فنٹ آف انڈیا ایک سوچ ہے پاپلر فنٹ آف انڈیا ایک تحریک ہے پاپلر فنٹ آف انڈیا اتاقت ہے اس کا ثبوت جو ہے آج یہاں جو مجمع بیٹھا ہے وہ اس کا یہ ثبوت ہے میرے عزیز بھائیوں بہت وقت سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ریٹ سیٹ میں جو ہے ہمارے بہنیں بھی بیٹھے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ جو ہے ہمارا عنوان کو ہمارے تنظیم کو صحیح سمجھے ہیں اسی لئے ہمارا ساتھ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور میں یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں پاپلر فنڈ آف انڈیا کو کتنا دبانے کی کوشش کریں گے یہ سپرنگ کی طرح ہے جتنا دبائیں گے وہتنا اڑیں گے آج آج یہ پروگرام ہمارا میدان میں ہونا تھا مگر یہاں کی پولیس پرمیشن نہیں دی پروگرام کرنے کے لئے بتائے کہ ہمیں اوپر سے جو ہے آرڈر ہے آپ لوگوں کو نہیں دینا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ ڈپارٹمنٹ والوں کو آپ لوگ جو ہے جب وردی پہن کر وہ لئے تھے کیا لئے تھے ہم جو ہے کانسٹوڈیشن کے مطابق کام کریں گے کسی کے غلام بن کر نہیں مگر آج یہ لوگ غلام بن کر کام کر رہے ہیں وہ دور یہ وہ روز دور نہیں ہے جبکہ ہمارے لوگ بھی جو ہے وہاں پر سطح پر بیٹھیں گے تب آپ بھی جو ہے یہ غلامی بن کر کام کرنا پڑے گا اس لئے جو ہے اس طرح کا غلامی کرنا چھوڑ دیجئے آپ کانسٹوڈیشن کے مطابق حق کے مطابق کام کرنا سکھئے میرے عزیز بھائیوں آج بہت سارے مسلم نوجوانوں کو غلط غلط کیسز کے اندر جیلوں میں ڈالا تھا اسی طرح مولانا انظر شاہ خاصمی کو بھی جو ہے یہ لوگ جیل میں ڈالے تھے جو پچھلے دو ہزار جنوری سولہ میں جو ہے ان کو آرست کیا گیا تھا یہ یہی میڈیا جو ہے بہت غلط غلط ان کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ جو ہے ہائی کمینڈو ہیں اور جو ہے ان کا پاکستان سے ان کا لنک ہے سب ہے مگر آج جب ان کی رہائی ہوئی کوئی دکھانے والا نہیں ہے یہ چیز جو ہے پاپلر فرنٹ آف انٹیائی ڈیمائنڈ کرتی ہے کہ جو ہے آپ جس طرح سے جو آفیسرز ان کو آرست کیے تھے جو بے خصور ہو کر باہر آئے تو وہ پولیس آفیسر کو آرست کرنا چاہیے ان کو جو ہے جیلوں کے اندر دالنا چاہیے کیونکہ ان کی جو جو سالان کی جیلوں کے اندر گزارے وہ بھی اسی طرح پولیس آفیسرز بھی گزارنا چاہیے میرے عزیز بھائیوں پاپلر فرنٹ آف انڈیا ایک وہ تنظیم ہے جو صرف مسلمانوں کے لئے کام کرنے والی تنظیم نہیں ہے یہ مسلم تنظیم ہے ضرور مگر جو یہ تنظیم جو ہے دلیت آدھی واسی پس پاندہ تفقات کے لئے کام کرنے والی تنظیم ہیں آج آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہ کام ہمیں معلوم ہے اتنا آسان نہیں ہے اگر ہمارے جھنڈے میں بھی آپ دیکھیں گے لال کلر بھی آدھا ہے ہمیں معلوم ہے اس کام کے اندر بہت خربانیاں دینا پڑے گا اور حق کے لئے جیل جانے کے لئے بھی تیار ہے تو ہم جانا پڑے گا تو اسی لئے ہمارا کلر میں بھی لال زیادہ ہے اور ہمیں ایک کتارہ بھی ہے امید بھی ہے کہ ہم ضرور ایک نا ایک دن کامیاب بھی ہوں گے اور ایک بات کہتے ہیں میں اپنی بات کا ختم کرتا ہوں پچھلے دنوں میں جو ہے جب یہ لنچنگ انڈیا جو لوگوں کو مار مار کر خطل کر رہے تھے تو ہمارے قومی چیئرمن سب کے گھروں پر جو ہے پہنچے تھے ان لوگوں کو یہی بات بتایا تھے آپ جو ہے امداد کی فکر مت کیجئے آپ انصاف کے لئے لڑیئے اور جب کچھ لوگوں کے کیسز کے دوران جو ہے لائرس اور جو ہے رسز کے لوگ ان کو ڈرانا دھمگانی کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کوٹ آئیں گے تو آپ کو ماریں گے اس وقت جو ہے ہمارے چیئرمن صاحب نے جو ہے اس اس علاقے کے ہمارے ممبرز کو بلا کر بولے آپ ان کے ساتھ کوٹ جانا ہے آپ ان کے ساتھ جب بھی یہ کوٹ جانا پڑے گا آپ ان کے ساتھ جانا ہے اور جو ہے ان کو کچھ ہونے سے پہلے آپ آپ جو ہے شہید ہونا ہے بعد ان کو ہونا ہے بلکر تو وہ ہے پاپلر فرنٹ آف انڈیا پاپلر فرنٹ آف انڈیا ہمیشہ جو ہے یہ حق کے لڑائی کے لئے آگے رہنے والی آگے رہنے والی تنظیم ہے اس لئے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں آپ لوگ اس تنظیم کا برپور تاؤن کیجئے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ